قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرأ القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّ لِي أَصْحَابِهِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین الدرسو الثامنو الدرسو الثامنو پھر ملا کر ہم اسے پڑھ رہے ہیں الدرسو الثامنو آٹھمہ سبق حازا درسن جدیدن یہ ایک نیا سبق ہے اب اس سبق میں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں پہلا جملہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس سبق میں حازر رجلو تاجرن حازر رجلو گیب دیا میں نے اور گیب بتا رہا ہے کہ حازر رجلو مفتد ہے تاجرن خبر حازر رجلو اگر غور کریں تو ہم نے جو مرقبات ناکسہ پڑے تھے اپنی اقتدائی کورس میں چار مرقبات ناکسہ ہم نے پڑے تھے ایک مرقب توصیفی تھا مرقب توصیفی کیسے کہتے ہیں ایسا مرقب ناکس جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہوتا ہے دوسرے مرقب ناکسہ ہم نے پڑا تھا مرقب اشاری ایسا مرقب ناکس جس میں اسم اشارہ استعمال ہو بات پوری نہ ہو مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اب یہ کتاب ایک مرقب ہے لیکن مرقب تام نہیں ہے مرقب ناکس ہے انگریز میں آپ کہیں گے this book this book ایک کوئی جملہ نہیں ہے آپ کا سینٹنس نہیں ہے آپ بلکہ انتظار کرتے ہیں کہ this book ہاں کیا بھئی this book اس book اس کتاب کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ this book is new اب وہ خبر آگی اس کی یہ کتاب نئی ہے اسی دنہ تیسا مرقب ناکس ہم نے پڑھا تھا مرقب اضافی اس پہ بات ہم کر چکے ہیں اور پھر چوتھا مرقب ناکس پڑھا تھا مرقب جاری جس میں عروف جارہ استعمال ہوتے ہیں بارال اس سبق میں وہی مرقب اشاری جو ہے اس کو مفتدہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں اپنے افردائی کورس میں کہ جو مرقب اشاری ہے وہ آپ کا جملہ اس میں ہمیں صرف مفتدہ بن کر یہ آسکتا ہے خبر بن کر نہیں آسکتا یعنی ہم نے ایک مرتبہ ایک ریزلٹ نکالا تھا کہ ہمارے چاروں مرقبات ناکسہ میں سے کون کون سا مرقب مفتدہ بن سکتا ہے کون کون سا مرقب خبر بن سکتا ہے تو ریزلٹ یہ نکلا تھا کہ مرقب توصیفی اور مرقب اضافی یہ دونوں مفتدہ بھی بن سکتے ہیں اور خبر بھی بن سکتے ہیں مرقب اشاری صرف مفتدہ بن کر آسکتا ہے خبر بن کر نہیں آسکتا ہے جبکہ مرقب جاری مفتدہ کبھی نہیں بن سکتا وہ خبر بن سکتا ہے کب خبر کی غیر موجودگی میں کیونکہ اصل اس کی حیثیت جو ہے جملے میں متعلق کی ہوتی ہے تو اس وقت میں آپ کا مرقب اشاری مرقب اشاری کس کا مجموعہ ہے اشارہ اور مشارون علیہ یعنی جس اسم کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں اسے مشارون علیہ کہا جاتا ہے اور اشارہ اور مشارون علیہ اس مرقب اشاری میں مطابقت ضروری ہے اسم کے چاروں پہلوں کے اعتبار سے حاضر اسم اشارہ کیونکہ معارفہ ہوتا ہے لہٰذا جو مشارون علیہ ہے وہ بھی معارفہ ہونا چاہیے اور اسے آپ علف لام لگا کر معارفہ بنا رہے ہیں تو حاضر رجلن یہ ہم نے جملہ بنایا تھا پیچھے حاضر رجلن یہ ایک آدمی ہے اگر آپ رجلن کے ساتھ علف لام لگا دیں اور یہ بنا دیں حاضر رجلو تو اب یہ آدمی ہے نہیں بنے گا بلکہ یہ آدمی اتنا ایک مرقب ناکس رہے گا تو حاضر رجلو یہ آدمی اب خبر دے رہے ہیں اس آدمی کے بارے میں تاجرن ایک تاجر ہے حاضر رجلو تاجرن یہ آدمی ایک تاجر ہے وَذَلِكَ رَجُلُو اور وہ آدمی طبیبن ایک ڈاکٹر ہے اسم تاجری مرقب اضافی آگیا آپ کا مرقب اضافی مبتدہ کی جگہ پر آگیا اسم تاجری تاجر کا نام محمود محمود وَسْمُتْ تَبِيْبِ وَسْمُتْ تَبِيْبِ اور ڈاکٹر کا نام سعید سعید حاضر بَيْتُ یہ گھر لِتْ تَاجِرِ آپ دیکھیں حاضر بَيْتُ اشارہ مشارع اللہ بن کے مبتدہ اور لِتْ تَاجِرِ جار مجلور مل کے خبر وہی جو میں نے آپ کے سامنے سمری بیان کیا ہے یہی سمری آپ کے سامنے ایک پیچ پہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے لئے باتوں کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا حاضر بَيْتُ یہ گھر لِتْ تَاجِرِ تَاجِر کا ہے ٹھیک ہے تَاجِر کا ہے لام یہاں پر میں ملکیت کے لئے شو کر رہا ہوں یعنی انگریزی میں میں سے کہیں گے this house belongs to belongs to the merchant وَزَالِكَلْ بَيْتُ اور وہ گھر لِتْ تَبِيْبِ ڈاکٹر کا ہے بَيْتُ تَاجِرِ امامل مسجد بَيْتُ تَاجِرِ یہ ظرف ہیں آپ کے ظرفِ مقام اور ظرف جو ہے آپ کو پتا ہے یہ نصب میں ہوتا ہے لہٰذا امامہ پر آپ جو ہے وہ زبر دیکھ رہے ہیں اور زبر جو ہے یہ نصب کی علامات میں سے ایک علامت ہے ٹھیک ہے نا یعنی اسم کی اسم کی حالتِ نصب کو ظبر کے ساتھ بھی شوکی آجاتا ہے لیکن ہر ظبر جو ہے وہ نصب نہیں ہوتا یہ ہم پھڑ چکے ہیں اس لئے کہ زیر ظبر پر شہراب اصل میں نہیں ہے تو بَيْتُ تَاجِرِ امامل مسجدی وَبَيْتُ تَبِيْبِ خَلْفَ الْمَدْرَسَتِي اس کے بعد مزید جملے ہیں لمن حاضیہ سیارتو لمن حاضیہ سیارتو حاضیہ سیارتو یہ گاڑی لمن کس کی ہے اور چونکہ اب جو استحفام والے الفاظ ہوتے ہیں وہ شروع میں آنا جاتے ہیں لہذا ہم اسے شروع میں لے آئے کہ لمن حاضیہ سیارتو یہ گاڑی کس کی ہے وَلِمَنْ تِلْقَ اور وہ کس کی ہے یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے وَتِلْقَ لِت تاجری اور وہ تاجر کی ہے حاضح سیارتو من ال یابانی حاضح سیارتو من ال یابانی یہ گاڑی جاپان سے ہے مراد کیا ہے جاپان کی ہے میڈین جاپان کیا جاپان سے آئی ہے وَتِلْكَ مِنْ اَمْرِيكَ اور وہ امریکہ سے لیں جیسے سبق میں مرکب اشاری کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ مرکب اشاری آپ کا اشارہ پلس مشارون علیہ اور مشارون علیہ کے لئے علیہ فلام والا معارفہ ہونا ضروری ہے تب ہی وہ ایک انکملین کنسٹرکشن بنے گی نارمل جو قاعدہ ہے وہ یہی ہے اب ہم مشکیں جو ہیں وہ کرتے ہیں پہلی مشک تمرین عجب جواب دے تو جواب دے اس میں ہم بات کر چکے ہیں اجابا یجیبو جیم واؤ با مادا کل والی بحث کو ذرا سامنے لائیں شین واؤ را جیم واؤ با وہ کیا تھا اشارہ یشیرو بابی فال میں اشارہ یشیرو اشارتن یہ جیم واؤ با بابی فال میں اجابا یجیبو اجابتن وہی ساتھ مصدر والا مصدر کی گولتا والا وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ ریپیٹ ہوتا جائے گا تو اجابا یجیبو اجابتن اضافا یزیفو اضافتن اشارہ یشیرو اشارتن اجب ان الاسئلت الاتیہ آجی جو سوال ہیں وہ سارے کے سارے وہ غیر حرکات کے ہیں اور میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ غیر حرکات کے اس لئے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی حرکات جو ہیں وہ صحیح طور پر جانچی جائیں جی پہلا سوال ہے من حاضر رجلو من حاضر رجلو ومن ذالکر رجلو یہ چونکہ سوالات اس سبق کے متعلق ہیں اس لئے جواب بھی آپ نے سبق میں سی دینے ہیں جی من حاضر رجلو یہ آدمی کون ہے ومن ذالکر رجلو اور وہ آدمی کون ہے حاضر رجلو تاجرن ماشاءاللہ نہیں من تو آپ نے پھر سوال کرتی ہے مجھ سے وزالکر رجلو تبیبن حاضر رجلو تاجرن وزالکر رجلو تبیبن ماشاءاللہ جی مسمت تاجری مسمت تاجری ماشاءاللہ اسمت تاجری محمودن ماشاءاللہ مسمت تبیبی یا شاہد اسمت تبیبی سعیدن اسمت تبیبی سعیدن یا امیش من اینا سیارت تبیبی من اینا سیارت تبیبی من اینا کہاں پہ نہیں کہاں سے ہے وہ بتایا تھا نا جاپان سے ہے کہ امریکہ سے ہے جی من اینا سیارت تبیبی شاہد نو آپ سے پوچھا رہا ہے سیارت تبیبی اس کے بارے میں جواب دینا آپ نے شاہد سیارت تبیبی من ال یا بانی ماشاءاللہ سیارت تبیبی من ال یا بانی اسمت تاج کی ڈاکٹر کی گاڑی جاپان سے جی من اینا سیارت تتاجری من اینا سیارت تتاجری سیارت تتاجری من امریکہ صحیح صاحب ایک سوال میں آپ سے کروں گا من آپ کا حرف جر ہے ٹھیک ہے اور حرف جر جو ہے وہ اسم سے پہلے آتا ہے اور اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے تو من اینا میں پڑھ رہا ہوں ہر جگہ پر من اینا من اینی نہیں پڑھ رہا یہ مبنی اسم ہے اینا اسماء استفام آپ کے مبنی ہوتے ہیں اللہ سوائے ایون کے یہ ہم پڑھ چکے ہیں تو یہاں وہ بات ثابت ہوگی کہ زیر زبر پر شہراب نہیں ہے ورنہ آپ فوری طور پر کہیں گے کہ جی یہ من کی وجہ سے یہ اینا زبر کے ساتھ کیوں پڑھ رہے ہیں اسے تو زیر کے ساتھ من اینی پڑھنا چاہیے نو اینا ایک مبنی اسم ہے اور مبنی اسم کی حالت رفع نصف جر تینوں ایک ہی طرح ظاہر کی جاتی ہیں تو یہاں ہم کہیں گے کہ محلن مجرور ہے محل کے اعتبار سے محلن مانتا ہے جگہ کے اعتبار سے مجرور ہے اگلا سوال ہے اینا بیتت تاجری اینا بیتت تاجری یا حبیب بیتت تاجری امام المسجدی امام امام نہیں امام حمزہ پر زبر ہے امام المسجدی تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے جی محیدن صاحب اینا بیتت تبیبی اینا بیتت تبیبی بیتت تبیبی خلف المدرساتی جی ماشاءاللہ اگلی ایکسرسائز ہماری ہے جی اکرا وقتب اکرا وقتب یہ میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ پھر اگلی ایکسرسائز انشاءاللہ آپ کریں گے حازل والادو خالدن حازل والادو خالدن یہ لڑکا خالد ہے و ذالک الولادو محمدن اور وہ لڑکا محمد ہے حازل رجل مدرسن و ذالک الرجل مہندسن جہاں ضرورت پڑے گی میں ٹرانسلیٹ کروں گا جہاں ضرورت نہیں ہے وہ میں ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا جو آسان ہے وہ چلتے جائیں گے بہت دفعہ آپ نے یہ چملے پہلے پڑے ہوئے ہیں یا یہ الفاظ پہلے پڑے ہوئے ہیں جی حازل کتاب جدیدن مذالک الکتاب قدیم مذالک الکتاب قدیم حازل سیارت لی علی یہ گاڑی علی کی ہے و تلکا لی خالدن و تلکا لی خالدن تو یہاں آپ کو یہ بتا دیا کہ اگر دو چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر کے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو دونوں جگہ پر اس چیز کو منشن کرنا ضروری نہیں ہے یعنی حازل سیارت لی علی یہ گاڑی علی کی ہے اور یہ نہیں کہا کہ و تلکا سیارت لی خالدن سمپل تلکا کہا و تلکا لی خالدن جی حازل باب مفتوہن حازل باب مفتوہن و ذالک الباب مغلقن تو دونوں طریقے انہوں نے بتا دیا یہ گھڑی کس کی ہے ہیا لی ابباسن یہ ابباس کی ہے احازل بیتو لتبی بی احازل بیتو لتبی بی کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے لا نہیں ہوا للمدرسی نہیں وہ استاد کا ہے کیا یہ سائیکل موزن کے بیٹے کی ہے نعم یس جی ہاں یہ لڑکا کون ہے ہوا تالبن he's a student منل اراکی منل اراکی اراک سے ازالک البیتو جدیدن کیا وہ گھر نیا ہے لا نہیں ہوا قدیمن جدن ہوا قدیمن وہ پرانا ہے جدن بہت وہ بہت پرانا ہے ہازہ سیارتو منل یابانی وطلکہ من امریکہ ہازہ سکینو ہازہ سکینو اس سکینو سکینن چھوڑی چاکو یہ چھوڑی منل مانیا منل مانیا المانیا جرمنی یہ چھوڑی جرمنی سے ہے وطلکل مل آکاتو اور وہ چمچ من ان کل تر را لفظ دیکھیں ان کل تر را فرنسیشن ہونی چاہیے اس کی سہی ان کل تر را انگلینڈ اچھا سکین کا لفظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ سکینن جو ہے یہ چھوڑی اور قرآن مجید میں یہ کہا لفظ استعمال ہوئے جی سورہ یوسف میں یہ لفظ استعمال ہوئے کہ جب اس عورت نے عزیزہ مصر کی بیوی نے ان عورتوں کو بلایا تھا دعوت پر تو پڑے پیارے الفاظ تھے وَعَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَتِمْ مِنْهُنَّ وَعَاتَتْ اور اس نے دیا and she gave كُلَّ وَاحِدَتِنْ ان میں سے ہر ایک کو من ہنہ من ہنہ ان میں سے ہر ایک کو دیا کیا دیا سکینن ایک چھوڑی دی ایک چاکو دیا اور پھر ساتھ ہی چاکو دیا ان کے بعد ساتھ ہی بسم اللہ کر رہے ہیں اور آواز دی حضرت یوسف علیہ السلام کے اخرج علیہ انہ ان کے سامنے آؤ تو سکین کا لفظ جو ہے چھوڑی یا چاکو کے لئے استعمال ہوتا ہے ہر جی بارہ جملے ہمارے مکمل ہو گئے اگلی ایکسرسائز جو ہے یہ اب آپ کریں گے اکرا پڑھ المثالہ مثال کو آگے المثال کی صفت آ رہی ہے الاتی الاتی آنے والی یعنی read the following example ثمہ پھر حَوْوِل حَوْوِل پھر ایک فیل عمر آپ کے لئے تیار ہے لیکن یہ آسان ہے اسے آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں مادہ بلکل موجود ہے فیل عمر میں ہا واؤ لام مادہ ہے اور باب ہے تفعیل حَوْوَلَ حَوْوِلُ تَحْوِيلًا حَوْوَلَ تَحْوِيلًا تَحْوِيل تَحْوِيلِ قِبْلَة چینج کرنا ٹھیک ہے اس سے يُحَوْوِلُ حَوْوَلَ حَوْوِلُ تَحْوِيلًا تو يُحَوْوِلُ سے ہم فیل عمر بنائیں گے لیکن ہم پہ پہلے ساری گفتگو کو ذرا تازہ کر لیں ہا واؤ لام مادہ ہے صحیح یا غیر صحیح غیر صحیح پھر غیر صحیح کونسی قسم الموتل الموتل یعنی حرف علت کی وجہ سے اور ہا واؤ لام حرف علت سیکنڈ نمبر پر آیا تو کیا ہوا عجوف واؤ ہے تو عجوف اور باب ہے باب تفعیل تو حَوْوَلَ يُحَوْوِلُ تَحْوِيلًا اس کے بعد يُحَوْوِلُ سے ہم فیل عمر بنائیں گے يُحَوْوِلُ تُحَوْوِلُ جو ہم حاضر کا پہلا سیکھ گیا تُحَوْوِلُ تُحَوْوِلُ کو جب ہم نے اخف کیا تو وہ بن گیا تُحَوْوِل اور علامت مزارہ ہٹ آئی تُحَوْوِل فیل عمر آپ کا تیار ہے کیونکہ باب تفعیل سے فیل عمر بہت آسان ہے اس لیے اس میں زیادہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی تو حَوْوِل کا مانا ہے چینج یعنی تبدیل کر سُمَّ حَوْوِل پھر تُو بدل تبدیل کر کیا تبدیل کر الْجُمَلَ آتِيَاتَ آنے والے جملوں کو مِسْلَ ہُو اس کی مِسَل یعنی لائک اٹ اس کی طرح تبدیل کر مثال جو آپ کو دی گئی ہے اس کو پڑھنا ہے آپ نے پھر اس کے بعد جو نیچے جملے دیئے گئے ہیں ان کو اس کی مثال یعنی اس کی مثل تبدیل کرنا ہے ٹھیک ہے مثال ہے جی حَاظَ كِتَابٌ حَاظَ كِتَابٌ یہ ایک کتاب ہے یہ پورا جملہ ہے حَاظَ كِتَابٌ this is a book اب آگے دیکھیں کیا کیا ہے حَاظَ الْكِتَابُ وہ جو خبر تھی اس پہ الافلام داخل کر دیا تو اب وہ مرقبِ ناکز بن گیا مرقبِ شاری کی صورت میں آپ کے سامنے آگیا ہے حَاظَ الْكِتَابُ اور یہ پورا حصہ جو ہے یہ آپ کا مفتدہ بن گیا اب اس کی خبر لانی پڑے گی کہ حَاظَ الْكِتَابُ لِمُحَمَّدٍ حَاظَ الْكِتَابُ لِمُحَمَّدٍ یہ کتاب محمد کی ہے تو بہت آسان ہے حَاظَ كِتَابٌ جو جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوئے اس میں آپ دیکھیں گے مبتدہ معارفہ خبر نقرہ اب آپ نے جب چینج کرنا ہے تو کیا کرنا ہے وہ جو خبر آپ کی نقرہ ہے اس پر بھی الافلام داخل کر دینا ہے اب وہ مبتدہ کے ساتھ مل جائے گا اور وہ مرقبِ ناکز کی شکل اختیار کر جائے گا اب وہ پورا مبتدہ بن جائے گا یعنی اشارہ اور مشارلہ بن کے مبتدہ اور پھر اس کے لئے آپ کو خبر لانی پڑے گی کوئی نہ کوئی ٹھیک ہو گیا اگزمپل سمجھ میں آگئی ہے تو شروع کرتے ہیں جی گلزار صاحب ہازا تبیبن ہاں جی جی ماشاءاللہ ہازا تبیبن یہ جملہ تھا پھر اس کو چینج کیا انہوں نے ہازت تبیبو کر کے ہازت تبیبو اور پھر آگے خبر انہوں نے دیویا ہے جی من الہندی یہ ڈاکٹر انڈیا سے ہے جی شبیر صاحب ہازی ہی سیارتن ہازی ہی سیارتن this is a car جی ہازی ہی سیارتو للمدیری یہ گاڑی پرنسپل کی ہے this car belongs to the پرنسپل جی عرفان جملہ پہلے پڑھیں زالکا ولدن پھر اس کے بعد اس کو چینج کریں جی زالکا ولدو ابن المدرسی وہ لڑکا مدرس کا بیٹا ہے جی شبیر صاحب تلکا ساعتن یعنی یہاں بھی آپ دیکھیں خالی آپ کو نظر آرہی ہے سین بھی خالی ہے تو من سویسرا سویسرا means سویسرلینڈ یعنی الکالمتو سویسرا ماناہا بالانکلیزیا سویسرلینڈ یہ گاڑا سارے آپ کے سامنے اب وہ پورا جملہ بھی آ گیا جی اگلا جملہ پیسل ہازا بیتن ہاں جی پورا جملہ ہے ہازا مبتدہ بیتن خبر جی ہازا بیتو آپ نے اب اس پورا جملہ کو ایک مرقب ناکس مرقب اشاری میں کنورٹ کر دیا ہازا بیتو دس ہاؤس للمہندسی یہ گھر انجینئر کا ہے دس ہاؤس بیلونگس تو دا انجینئر جی حسیب ہازا کلمن ہازا کلمن ہازا کلمن لِعَبَّاسِن لِعَبَّاسِن جی جی حافظ صاحب آپ کی باری ذالک رجل ذالک رجل جی ذالک رجل خبر کیا لائیں گے اس کے لئے لکھی ہوئی آگے خبر موزنن ذالک رجل موزنن وہ آدمی موزن ہے جی اقلا جملہ حازی بیضتن حازی ہل حازی ہل بیضتو حازی ہل بیضتو کبیرتن یہ انڈا بڑا ہے یہ انڈا بڑا ہے اب ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ انڈا بڑی ہے ٹھیک ہے نا کبیرتن آپ کہیں جی مونس ہے تو ترجمہ آپ اس کا کریں جی یہ بڑی لیکن جو ٹرانسلیشن جب کرنی ہے تو اپنے زبان میں کر رہے ہیں اس زبان کا اپنے خیال رکھ رہے ہیں حازی ہل بیضتو کبیرتن جی شاید حازا من دیلن حازل من دیلو وسیخن وسیخن معنیہ کندہ ملہ جی حازی ہی حقیبتن حازی ہی الحقیبتو للمدرسی جی ماشاءاللہ یہ اگلی ایکسسائز ہے ہماری اکرا میں الگ الگ لفظ پڑھ رہا ہوں اکرا پڑھ اکرا بسم ربک اللہ زی خلق ٹھیک ہے وہ سارے ساتھ انشاءاللہ تلاقیوں گے جب ٹیکس پہ جائیں گے تو پھر ایکزمپلز ہم سامنے رکھیں گے انشاءاللہ اکرا تو پڑھ المثال مثال کو کونسی مثال الاتی the following اکرا المثال الاتی سمہ پھر کون کون تکوین ٹھیک ہے ثمہ کون then make اسئلتن اسئلتن سؤال کی جمع اسئل اور وَأَجْوِبَتن جواب کی جمع اجْوِبَ ثمہ کون اسئلتن وَأَجْوِبَتن مثلہ مثال پڑھنی ہے آپ نے اس کے بعد اس کی مثل سوال اور جواب بنانے ہے ٹھیک ہے جی مثال ہے لِمَنْ حَازَ الْكِتَابُ لِمَنْ حَازَ الْكِتَابُ یہ کتاب کس کی ہے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ قرآنہ مجید میں کیا ہے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ آج کے دن کس کی باشاہت ہے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ جب اللہ تعالیٰ سب کچھ ختم کر دیں گے سب کچھ جانے کے باوجود پوچھیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام سے کہ کوئی باقی بچا ہے تو فرمائیں گے کہ میں ہوں اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں اور طرف فرمائیں گے کہ تم بھی مر جاؤں سب وہ بھی مر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ واحد جو الْحَيِّ الْقَيُّمَ ہے وہ خود ہی پوچھیں گے کہ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ آج کے دن کس کی باشاہت ہے کوئی جواب دیں گے مظاہر بات کوئی نہیں ہوگا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ پھر آپ اللہ تعالیٰ جو ہیں پھر زندہ کریں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پھر ان کے سورج ہے ان کے موہ میں دیں گے اور کہیں گے اس میں پھوک مارو پھر تمام کے تمام جو ہیں وہ زندہ ہوں گے اور پھر وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوگا تو یہ دیکھیں پیٹرن وہی ہے لِمَنْ حَازَلْكِتَابُو لِمَنْ حَازَلْكِتَابُو یہ کتاب کس کی ہے حَازَلْكِتَابُ لِمُحَمَّدِنْ یہ کتاب محمد کی ہے جی مثال پڑھ لیا آپ نے سمجھ آگئی اب تصویریں بنائی ہوئی انہوں نے اس تصویر کو دیکھتے آپ نے سوال بنانا ہے اور پھر جواب کے لیے بریکٹ میں انہوں نے دیا ہوئے کہ یہ کس کی ہے ٹھیک ہے جی جی عویس پڑھیں جی پہلا تصویر کسی بنائی ہوئی انہوں نے کلم کی جی سوال بنائیں لِمَنْ حَازَلْكَلَمُو یہ کلم کس کا ہے جی ماشاءاللہ حَازَلْكَلَمُ لِعَبَّاسِن ماشاءاللہ جی حبیب صاحب لِمَنْ حَازَلْمِفْتَاحُ یہ چابی کس کی ہے حَازَلْمِفْتَاحُ لِعَلِيِّن لِعَلِيِّن علی پہ علف لام نہیں داخل کریں گا اگر عرب کر دے تو اس کی مرضی ہے آپ نہیں داخل کریں گا ٹھیک ہے جی محیدن صاحب لِمَنْ حَازِهِ السَّيَّارَةُ یہ گاڑی کس کی ہے جی حَازِهِ السَّيَّارَةُ لِلْمُدِیرِ یہ گاڑی مدیر کی ہے جی گزار صاحب جی لِمَنْ حَازِهِ الْبَقَرَةُ یہ گائے کس کی ہے حَازِهِ الْبَقَرَةُ لِلْفَلَّاہِ لِمَنْ حَازِهِ الْحَقِيبَةُ لِمَنْ حَازِهِ الْحَقِيبَةُ یہ بیہ کس کا ہے حَازِهِ الْحَقِيبَةُ لِلْمُدَرِّسِ ماشاءاللہ ہے جی عرفان کرسی بنی ہوئی ہے کرسی مذکر ہے مونس ہے کرسی مذکر ہے تو اشارہ حازہ لگائیں پہلا لِمَنْ حَازَلْ کرسی یو یعنی ایک مذکر مونس کی حالتی ہوئی اور دوسرے اعراب کی حالتی ہوئی لِمَنْ حَازَلْ کرسی یو یہ کرسی کس کی ہے جی جواب دیں صحیح حَازَلْ کرسی یو لِأَمْمَارِنْ یا سعید لِمَنْ حَازِهِ الْبَتَّةُ لِمَنْ حَازِهِ الْبَتَّةُ یہ بتہ کس کی ہے حَازِهِ الْبَتَّةُ لِبِنتِ الْفَاللَّهِ لِبِنتِ الْفَاللَّهِ کسان کی بیٹی کی ہے حَازِهِ الْبَتَّةُ لِبِنتِ الْفَاللَّهِ یا فیصل اکرأ لِمَنْ حَازِهِ السَّاعَةُ یہ گھڑی مدیر کے بیٹے کی ہے ساتھ ان جو ہے گھڑی آپ کی واج جو ہے اس کے لئے بھی اور کلوک جو ہے اس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جی حصیب صاحب لمن حازل بیتو یہ گھر کس کا ہے حازل بیتو لتبی بی حازل بیتو لتبی بی تعمل الامسلتالاتیتہ تعمل ہاں جی ایک فیل امر آپ کے سامنے آیا ہے اس کے لئے بورٹ پہ چلتے ہیں اور تعمل جو ہے یہ فیل امر پہ ہو تو کیا کہلائے گا محموز الفا محموز الفا ہاں جی باب ہے آگے باب تفاعل باب تفاعل ہاں جی باب تفاعل کا نام سنتے ہی ماضی اور مزارے کا پہلا پہلا سیخواب کے سامنے آنا چاہئے تفاعلہ اور مزارے یتا فاعلو یتا فاعلو جی جلدی سے ہم اس میں فا انلام کی جگہ پر مادہ پھینکتے ہیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ باب تفاعل میں جو زائد حروف ہیں مزید فی اب باب میں سے ایک باب ہے دو حروف زائد ہیں ایک تا کیونکہ ماضی کے پہلے سیکھے سے ہمیں زائد حروف پتا چلتے ہیں تا اور این کلمہ جو ہے وہ ایک مرتبہ زائد ہے آجی مادہ پھینکے اس میں کیا بن جائے گا جی تعمل یتاعملو تعمل یتاعملو تعمل غور کرنا تعمل غور کرنا آجی فعلی امر بنائیں گے ہم یہی پر بنا دیتے ہیں کیونکہ وقت تھوڑا ہے یتاعملو سے تتاعملو بن گیا ٹھیک ہے ہاں جی کیا کرنا ہے اخف کرنا ہے پہلا سٹیپ اخف کیا لام کلمہ ساکن ہو گیا دوسرا سٹیپ علامت مزارے ہٹائیں علامت مزارے ہٹائیں پڑھا جائے تو فیلے مر تیار ہے پڑھا جا رہا ہے پڑھا جا رہا ہے تعمل تعمل تو غور کر تعمل ال امسلتا مثال کی جمع امسلہ سوال کی جمع اسئلہ جواب کی جمع عجببہ تعمل اب بلانے کے لئے تعمل لیل امسلتا آتیاتا ٹھیک ہے کنسیڈر the following examples اور کیا کرنا ہے بس جی صرف مثالوں پر غور کرنا ہے البائیتو فل بائیتی البائیتو فل بائیتی من البائیتی ال البائیتی یعنی آپ کو تین حروف جارہ انہوں نے ساتھ بتا دیا البائیتو حالت رفعہ میں ہے اور حروف جارہ جب بھی آئیں گے پہلے اس کی وجہ سے اس حالت جر میں چلا جائے گا فل بائیتی من البائیتی ال البائیتی المستشفہ المستشفہ the hospital فل مستشفہ من المستشفہ الالمستشفہ لیل جی مثالیں الحمدللہ غور ہوگی لیکن آگے بھی دیوئی ہیں امریکہ فی امریکہ من امریکہ الہ امریکہ تو وہ جو بات ہم نے کی تھی کہ امریکہ کالف جو ہے وہ کیوں نہیں چینج ہوا تو پتہ چل گیا آپ کو کیوں نہیں چینج ہوا المانیا المانیا یہ بھی ان پہ حالف آ رہا ہے تو وہ اسے اپنی اسم کی طرح ٹریٹ کیا کریں فل مانیا من المانیا اور الالمانیا لیں جی جلدی سے اسے ختم کر لیں کیونکہ لیسن بھی ختم ہونے والا ہے اور ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے تقریباً اگلی تمرین اکرا وقتب حازت تبیبو من انکل ترہ حازت تبیبو من انکل ترہ یہ ڈاکٹر امریکہ انگلینڈ سے ہے زہبہ حامدن زہبہ حامدن الہ فرنسا فرنسا فرانس حامد فرانس گیا محمود مریزن محمود مریزن محمود بیمار ہے ہوا الانا ہوا الانا فی المستشفہ he is now in the hospital ہوا الانا فی المستشفہ جی زہبہ عبداللہ من المانیہ الہ انکل ترہ زہبہ عبداللہ عبداللہ گیا من المانیہ جرمنی سے الہ انکل ترہ انگلینڈ حازل کتاب لی عیسی یہ کتاب عیسی کی ہے وَزَلِكَ الْكِتَابُ لِمُوسَى اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے دونے جو ہے وہ مبنی اسماع کی طرح استعمال ہوتے ہیں حازل مہندسو من امریکہ یہ انجنئر امریکہ سے ہے اکرا اس سبورتو امام تالیبی بورڈ تالیب علم کے سامنے ہے وَحِیَ خَلْفَ الْمُدَرِّسِ اور وہ بورڈ جو ہے وہ مدرس کے پیچھے یہ دیکھیں غور کریں جی بورڈ آپ کے سامنے ہے اور میرے پیچھے ہوتا ہے بس یہی بات بتا رہے ہیں اس سبورتو امام تالیبی وَحِیَ خَلْفَ الْمُدَرِّسِ اَيْنَ سَيَّارَةُ الْمُدَرِّسِ استاد کی گاڑی کہاں ہے ہیا امام المدرساتی وہ سکول کے سامنے ہے اَيْنَ بَيْتُ الْإِمَامِي اَيْنَ بَيْتُ الْإِمَامِي امام صاحب کا گھر کہاں ہے بَيْتُ الْإِمَامِي خَلْفَ الْمَسْجِدِ امام صاحب کا گھر مسجد کے پیچھے ہے یہاں بَيْتُ الْإِمَامِي کی جگہ پر ہوا بھی استعمال کر سکتے تھے ہوا خَلْفَ الْمَسْجِدِ اَيْنَ جَلَسَ حَامِدٌ اَيْنَ جَلَسَ حَامِدٌ حامد کہاں بیٹھا ہے اَيْنَ جَلَسَ حَامِدٌ جَلَسَ وہ بیٹھا خَلْفَ مَحْمُودٍ محمود کے پیچھے وہ محمود کے پیچھے بیٹھا حبیف صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اَيْنَ جَلَسَ سَعِيدٌ اَيْنَ جَلَسَ سَعِيدٌ جلدی سے جواب دیں جَلَسَ خَلْفَ شَبِّيرٍ جَلَسَ خَلْفَ شَبِّيرٍ اَيْنَ شاہد یا شاہد اَيْنَ جَلَسَ وَيْس خَلْفَ وَقَّاسِ لے رہو گیا زَحَبَ اَمَّارٌ اِلَى الْمَسْجِدِ اَمَار مسجد گیا وَجَلَسَ اَمَامَ الْمِحْرَابِ اور محراب کے سامنے بیٹھ گیا اَمَار مسجد گیا وَجَلَسَ اَمَامَ الْمِحْرَابِ اور محراب کے سامنے بیٹھ گیا الْقَلِّمَاتُ الْجَدِيدَةُ الْمُسْتَشْفَى المانیہ انکلترہ ہاں جی یہ لفظ بڑا مشکل ہے سویس را السکین فرنسا امامہ اور خلفہ سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہدو لا الہ الا انتا استغفروکا و توبو الی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکراء القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيَ اللِّ أَصْحَابِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بن کر آئے گا یا علیہ یا علیہ یا علیہ